اس کو رکھیں گے واپس اپنی جگہ پر اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی کس طرح سے سمان کو سارے کو بڑی نفاست کے ساتھ تم لوگوں کے بھائی نے پیک کی ہے سب سے پہلے نیچے آٹھا سائے ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو یوٹیوب ویڈیو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکے ابھی میں جا رہا ہوں گروسری کے لیے اور ویسے گروسری سٹورز جو ہے بہت سے آپشنز ہیں لیکن آج جو میرے گھر کے نیئر ایسٹ ہے میں وہاں پر جا کر گروسری کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز یہاں سے جو آپ لے رہے ہیں یہ فلانسٹورز ہے یا اسٹورز ہے آپ کو کتنے کی ملے گی اور کون کون سے سٹورز ہے یہ بھی ساتھ میں آپ کو میں لسٹ اپ کروں گا سو پھر آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ایزی ہو جائے گا کہ آپ نے کہا گروسری کے لیے جا رہا ہے س پاسک ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن ساتھ میں کنوینس ہونا بہت ضروری ہے ہم لکی کہ میرے پاس ای بائک ہے لیکن جن لوگوں کے پاس ای بائک مینول بائک بھی نہیں ہے ان کے لیے گروسری کرنے چلے تو جاتے لیکن کیری کر کے اتنا زیادہ بزن ساتھ میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی میں آیا ہوں یہ پیچھے آپ کو دکھ رہا ہوگا موریسن پر گروسری کرنے آیا ہوں ویسے تو دیرہ سو میری اوپسن لیکن آپ کے سچان جو ایسے ٹاپ لیڈنگ میں چینز اور ان کے نام کا وشیر پروہ ان میں آجاتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ٹیسو آجاتا ہے ازدہ آجاتا ہے اس کے لیوال لیڈل آجاتا ہے موریسن آجاتا ہے سینس بری آجاتا ہے اور اور بھی دو چار چھوٹے موٹے آجاتے ہیں لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ان سب میں سے چوز کرنا سب سے بیسٹ کون سا ہے جیسے یہاں پر میں آٹا لینے آیا ہوں اور یہاں پر اگر آٹے کی قیمت فرض کریں دس کلو آٹا مجھے آٹھ پاؤنڈ کا مل رہا ہے سیم مجھے دس کلو آٹا جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھ پاؤنڈ کا ازدہ پر ملے گا لیکن چونکہ ابھی میرے میں اتنی الحمدللہ کپیسٹی ہے کہ میں ایک ڈیڑھ پاؤنڈ کا جو ہے نا وہ کم زیادہ برداشت کر سکتا ہے آپ لوگ چونکہ ابھی بالکل نہیں ہوگے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بائے کر ایک ڈیڑھ پاؤنڈ بچانے کے لیے کہیں دور کوئی سٹور ہے دور ہے ازدہ وہاں سے آپ گروسری کرنے گئے ہیں سو وہاں پر ظاہر ہے آپ کو پھر بس پر جائیں گے یا پیدل جائیں گے نرجی بھی کنزیوم ہوگی پیسہ تو لگے گا ہی لگے گا سو ایک دو ڈیڑھ پاؤنڈ بچانے کے لیے پھر آپ کو میں نہیں یہ سیجسٹ کروں گا کہ آپ جو آنا وہی پر جائیں پھر ایک دو ڈیڑھ پاؤنڈ کا اگر فرق ہے تو آپ یہاں پر بھی یا جو بھی آپ کی گھر کے نیئر ایسٹ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اب مثال کے دور پر جیسے میں نے دس کلو آٹھا لینا ہے بڑے پیک لینے کے لیے آپ کو بڑے سٹور پر جانا پڑے گا اس حوالے سے ظاہر ہے پھر آپ کی ٹریفلنگ کسٹ بھی پیچھ میں آئے گی سو لیس کو انسائیڈ تو چلتے ہیں موریسن سے گروسری کرنے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ایک آپ نے ٹرولی پکڑ لینی ہے تاکہ آپ کے لیے گروسری کو پیری کرنا آسان ہو جائے اب سب سے پہلے لسٹ آف کرتا ہوں میں تم لوگوں کو میں نے آج کیا کیا چیزیں لینی ہے میں نے آٹا لینا ہے انڈے لینے ہے دودھ لینا ہے دی لینی ہے اور چند ایک اور چیزیں ہیں جو لینی ہے وہ بھی تم لوگوں کی بھابی لسٹ لکھ کے بھیجیں گی اس سے میں پھر باقی آپ لوگوں کو بتاؤں گا سو اس سب کے لیے ہم نے جانا ہے ایشین فوڈ والے ریکس میں سامنے آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا ایشین فوڈ تو ہمارے جو فوڈ کے آپشنز ہیں سارے وہ یہاں پر ہوں گے دیفرنٹ قسم کے چاول پڑے ہوئے ہیں باسمتی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں دیفرنٹ پڑے ہوئے ہیں ان سب میں سے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی یہ لیلہ بھالے یوز کرتے ہیں یہ دس کیجی جو ہیں 21.99 پاؤنڈ کی یعنی کہ دو 22 پاؤنڈ کی ہیں اور اگر آپ نے پانچ کیجی لینا ہے تو وہی آپ کو تقریباً ساڑھے گیارہ پاؤنڈ مطلب ایک پاؤنڈ کا اوورال ڈیفرنس پڑ جاتا ہے تو میری طرح سے یہ ریکمینڈڈ ہے اگر یہی آپ ازدہ سے لینے جائیں گے تو یہ آپ کو تقریباً چار سے پانچ پاؤنڈ کا ڈیفرنس ہوگا اور سنس بری پہ تین یا چار پاؤنڈ یہ مہنگا ہوگا اور ہمارے پاس وہ کبھی گھر میں پہلے چاول مزود ہیں لہٰذا میں تو نہیں لینے والا چاول اور اب باری آٹھا لینے کی جو ایک چلی ہم نے لینا تو وہ یہ میرے پیچھے پڑا ہو تو اب تم لوگوں کو میں ذرا آٹھے کی اپ ڈیٹ بتاتا ہوں یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز یہاں پر آٹھے کی پڑی ہوئی ہیں تیرہ پاؤنڈ کے ہیں سترہ پاؤنڈ کے ہیں نو پاؤنڈ کے ہیں سات پاؤنڈ کے ہیں سکس پوائنٹ نائن نائن کے ہیں ان پر آف لگا ہوا ہے بیسیکلی یہ ایلیفنٹ والا آٹھا ہے جو کہ ہول ویٹ ہے سو یہی بیسیکلی ہم کھاتے ہیں اس میں دو آتے ہیں پرپل بھی آتا ہے اور پنک والا بھی آتا ہے سو لازٹ ٹائم ہم پنک والا لے گئے تھے اب پرپل والا موجود ہے نیچے پنک والا تھا وہ ختم ہو گیا سو یہ لے کے جاؤں گا میں اگر یہی بات کروں سو تقریباً اس کی ازدہ پہ جو ہے وہ سیم پرائس ہے لیڈل اور باقی جو سٹورز ہو گئے یہ اتنے بڑے پیکس جوہنا وہ مینج نہیں کرتے لہٰذا میں آج کور کروں گا صرف اور صرف ازدہ کو اور ساتھ میں کور کریں گے موئیسن جو دستی جو چیز ہے کوئی نہیں چھوڑتا آپ دیکھ رہے ہوں گے سارا بلکل یہاں پر خالی ہو چکا چونکہ سات پاؤنڈ کا دس کلو آٹا مل رہا تھا لہذا کوئی کیوں چھوڑے گا سو ہم اب کیا لیں گے مجھے ہی سمجھ میں آ رہی سو فائنلی یہ ہم نے ایلیفنٹ کاٹا لے لیا ہے چودہ پاؤنڈ کا دس کیجی اب ہم نے لینے ہے انڈے اور ساپے ہم نے لینی ہے بریڈ سیم یہاں پر ٹو پاؤنٹ ایٹی کے یہ بھی بارہ پاک ہے یہ بھی میڈیم رینج کے ہیں یہ والے لینے ہیں یہ والے لینے ہیں یہ والے لینے ہیں صرف بیس پینس کا فرق ہے سو اگر بیس پینس کا فرق ہے تو کوالٹی کا بھی تو کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوگا لہذا یہ والے چکل ایکز میں نے پہلے یوز کی ہوئے ہیں لہذا میڈیم ہے جو کہ ٹو پاؤنٹ ایٹی کے ہیں سو اسی کو ہی ہم لے کر جائیں گے ایک ہو لوگو تھوڑے سے مہنگے لگیں گے لیکن مہنگے ہے نہیں ٹھیک ہے ٹو پاؤنٹ ایٹی کے بارہ انڈے ملتے ہیں تو اچھا ہے ٹھیک ہے لے لو چلتے ہیں جی بریڈ کی طرف کیونکہ بریڈ بھی بہت ضروری ہے یہ ریک آگیا جی بریڈ رولز کا براؤن بریڈ بھی ہیں وائٹ بریڈ بھی ہیں سو اب ہم نے بریڈ لینی ہے یہ ڈیفرنٹ بریڈ بریڈ بڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے ویسے پہلے استعمال کیا ہوئے یہ اچھی ہے لیکن اس کا سین یہ ہے کہ اس کی جو لائف ہے نا بہت کم ہوتی ہے سو یہ بہت زلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے یہ سارا بریڈ کا ریک ہے جی ڈیفرنٹ بریڈ لگی ہوئے ہیں یہ ایٹی نائن سے سیونٹی فائیو پینس کا ایک پاک ہے موریسن کی بریڈ کا سو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پرائس اور ساتھ میں یہ آپ کو خالی دیکھ رہا ہوگا جہاں پر سستی چیز کی بات آ جاتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں چھوڑتے سو آپ کو اسی طرح سے کچھ بھی بیچ میں نہیں دیکھا سیونٹی فائیو پینس کی مجھے دیکھ رہی ہے ایٹ ہنڈر گرامز یہ والی اٹھاتے ہیں ایگو آٹا ہو گیا بریڈ ہوگی انڈے ہوگی اور اب رہ گیا دور اور ساتھ میں کچھ سبزی کا بھی بولا گیا ہے یار ویسے دہی کا بھی تم لوگوں کی بھابی نے بولا تھا لیکن دہی مجھے موریسنگ کی پسند نہیں ہے دہی مجھے صرف اور صرف جو ہے گریک یوگرٹ نیچرل لیڈل کی پسند ہے لہٰذا وہ اس ایک دہی کے لیے میں وہاں پر تو آپ جانے سے رہا لہٰذا میری طرف سے ایک منڈیشن ہے کہ اگر دہی لینی ہے تو آپ نے لیڈل سے لینی ہے بات میں تم لوگ بھائی کو دعائیں دو گے ایسی مزیدار دہی ہوتی اور اتنی گاڑی ہوتی اور ایک فنڈا تم لوگوں کو بتایا کہ ایکسپائری ڈیٹ لازمی دیکھنی جب بھی کوئی چیز لینی ہے سو وہ آپ نے سب سے ٹاپ پریورٹی پر رکھنا ہے اور چیزیں پیچھے سے اٹھانی ہیں جن کے ایکسپائری ڈیٹ زیادہ ہو تاکہ اگر آپ پیکسیمم لے کے جا رہے ہیں تو منیمم ٹائم میں وہ ایکسپائر نہ ہو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یوز کر سکیں ایکسپائر ہونے سے پہلے اب چلتے ہیں دودھ کی طرف یہ ریک آگیا جی دودھ کی بوتلوں والا سو یہاں سے ہم جو ہے وہ دودھ کی بوتلیں لیں گے سو ہم بارہ اکتوبر والی یہ دو بوتلیں اٹھا لیں گے کتنے کی ہیں جی یہ ٹو سیونٹی فائیو کی ہیں جی دو بوتلیں اور ان کا ویٹ ہے تقریباً ساڑھے تین کے جی ساڑھے تین لیٹر آئی میل ساڑھے تین لیٹر والی دو دودھ کی بوتلیں اٹھا لیں اور پرائیس غلط میں نے بول دی تھی پرائیس دو پاؤنڈ اور پندرہ پینس ہے جی اس بوتل کی اب چلتے ہیں کچھ سبزی کے بارے میں بولا گیا ہے کہ سبزی بھی ویجیٹیبلز بھی لے لینی اور ٹاپ ایروڈی پہ کہا ہے کہ اگر بینگن ملتی ہے تو بینگن کے دو چار جو ہے نا وہ دانے اٹھا لیں نا اس کے سو دیکھتے ہیں جی کتنے کی ملتی ہے پر وہاں پر جا کر اس کی پرائیس دیفرنسییشن دیکھتے ہیں یہ جی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز میں آگے ہیں ویجیٹیبلز کا جو سائٹ زیادہ فورشن اور فروٹس والا اس سائٹ پر آگے ہیں ایسے گھر میں فروٹ نہیں ہے تو آئی گیس شیک وگرہ بنانے کے لیے کچھ فروٹ بھی لینا چاہیے تو جس میں ٹاپ پریورٹی پہ ہم بناناس لیں گے اور سٹرابری لیں گے ایپل تو شاید گھر میں پہلے بھی پڑے ہوئے تو یہ یہاں پر جی بناناس لگے ہوئے ہیں تو ان میں سے نائنٹی نائن پینس کے جو ہے یہ پانچ بناناس کا پاک ہوتا ہے تو اس میں سے اچھے سے آپ نے دیکھ کے بڑے والے اٹھا لینے ہیں ہم نے یہ اٹھا لی ہیں جی یہ ایک بنانا ہو گیا ایک سے لگتا کام نہیں چلے گا تو ایک اور لے لیتے ہیں دو یہ ہو گئے یار ویسے اتنا سامان میں لے رہا ہوں لیکن ساتھ میں میں ڈیلیوری بھلا بیک لے کے آیا ہوں اس میں پتہ نہیں پورا بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جب ڈال لیتے ہیں تو اس کو اٹھا کے جب رکھتے ہیں یہ بھی بڑا چیلنج ہے پھر اٹھا کے فرس فلور پہ لے کے جانا پچیس تیس کے جی ویڈ کو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے یہ بینگن پڑی ہوئی ہے جی اس کو روکتے ہیں یہ 1.79 اور پرپل جو ہے یہ 85 پنس کا ایک ہے یہ دو لے لیتے ہیں جی پانچ اکتوبر ان کی ایک سپائری ڈیٹ ہے تو سب سے پہلے یہی پکا لیں گے یہ ڈیفرنٹ ڈرائی فروٹس اور نٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں ڈیفرنٹ آپ کو پرائیس ساتھ ساتھ میں ریویل کرتا جاتا ہوں پرائیسنگ دیکھ لیں جی دل کرے تو بیسے کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے میری طرف سے ریکمینڈڈ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں میں پاکستان سے ساتھ میں کچھ ڈرائی فروٹس لے کے آیا تھا لیکن جب میں نے یہاں پر ڈرائی کیا تو پھر میرا وہ کھانے کا دل نہیں کیا کوالیٹی بہت نیکس لیول ہے تھوڑے بہت اگر مہنگے شروع میں لگیں گے تو خیر ہے لیکن کھاؤ گے تو پتا چلے گا کہ یار ایکچلی ہی کوئی آپ ٹاپ کوالیٹی کی چیز کھا رہے ہو جو ہے نا بعد میں کانٹیکٹ لیس اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو اس سے اپنے پے بھی خود ہی کرنا ہے تو یہاں پر کرتے ہیں جی بل سارا ادھر سارا ہمارا سامان ہو گیا یہاں پر ہم سکین کریں گے سکین کرنے کے بعد وہاں پر رکھیں گے یہاں پر بل پے کریں گے اور یہاں سے رسید نکلے گی اور بعد میں سامان یہاں پر رکھیں گے اور لے کر ہم نکل جائیں گے جی تو ڈن ویڈا گروسری بیگ اٹھا لی ہے باہر جا کے بیگ میں سارا سامان ڈالیں گے اور چلتے بنیں گے آرام سے ڈی لائٹ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کتنے کی گروسری ہوئی ساتھ میں رسید بھی شیئر کرتا ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ سامان جی ہم نے لی ہے سارا کا سارا سامان ٹونٹی فائی پوائنٹ پائیو ٹو پینس کا ہمارا یہ سامان کی ساری کی ساری گروسری ہوئی ہے جس میں جو جو چیزیں بھی آئی ہیں ساتھ میں یہاں پہ رسید میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بیگ یہاں سے اٹھا کے در رکھتے ہیں اور یہ ہماری بیبی جو ہے لوک لگا کے یہاں پر چھوڑی ہوئی تھی اس پر اب بیگ رکھیں گے اور سارا سامان وہاں پر پیک کر کے لوڈ کر کے گھر کی طرف لے جائیں گے اور اب میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کتنی نفاست سے میں نے اس سارے سامان کو پیک کیا ہے اپنے سائیکل میں اس کو رکھیں گے واپس اپنی جگہ پر اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی کس طرح سے سامان کو سارے کو بڑی نفاست کے ساتھ تم لوگوں کے بھائی نے پیک کیا سب سے پہلے نیچے آٹا سائیڈوں پر دودھ کی بوتلے بریڈ پیچھے انڈے ساتھ میں یہ براناز اور پیچھے کچھ بینگن لکھیں ہیں اور یہ ہماری بیبی کو ہم لے کر پھر گھر کی طرف چل پڑیں گے جو چیز جہاں سے آپ نے اٹھائی اسے وہاں پر ہی آپ نے واپس رکھنا ہے یہ ہمیں رکھ دیا جی واپس اپنی جگہ پر اور اب چلتے ہیں جی بیک کرتے ہیں جی بند کرتے ہیں بیک کو اور گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ ہو گیا بند اور done with the grocery جی یہ بیک پیچھے پڑا ہوا ہے اب گھر کی طرف چلتے ہیں سین یہ ہے کہ جو جو چیزیں تم لوگوں کو میں نے بتائی ہیں ان پر تم لوگوں نے فوکس کرنا ہے ساتھ میں اگر کوئی konوینس ہوگی کیری کرنے کے لیے تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے گروسری کرنے کے لیے کیونکہ گروسری بہت بڑا چیلنج ہے especially ان لوگوں کے لیے جو as a family جو as a couple یہاں پر آ رہے ہیں لانڈنج ہوتے ہیں وہ تو کہیں سے کچھ بھی کھالیتے ہیں family کے لیے ذرا تھوڑا چیلنج کی تاسک ہوتا ہے لہذا you must be having the e-bike اگر e-bike نہیں ہے تو manual bike ہونی چاہیے اگر کہیں آپ نے بس پر جا رہا ہے تو پھر سمان تو آپ لے لیں گے لیکن کیری کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ٹیسکو ازدہ لیڈل موریسن سینس پری یہ پانچ میجر چین سے بولے ہیں لیکن میرے گھر کے قریب موریسن تھا اگر یہی سمان جو میں نے پچیسی شہر یہ باون پاؤنڈ کا پرچیز کی اگر میں یہ ازدہ پر جاتا تو مجھے شاید بیس پاؤنڈ میں یہ سارا سمان مل جاتا ہے لیکن ایک دو ڈیڑھ تین پاؤنڈ کے لیے جو نا اتنی دور جانا اور چیزوں کو دور سے کیری کر کے لانے سے بہتر ہے کہ چار پانچ پاؤنڈ زیادہ آپ لگا لیں خرچ کر لیں لیکن اپنی زندگی میں تھوڑا سکون ہونا چاہیے اور ٹائم سیو ہونا چاہیے کیونکہ ٹائم کی یہاں پر بہت آپ کو پتہ قدر ہے کیونکہ ویج کا سسٹم بھی پراور ہے ٹائم کے ساتھ سے لہٰذا ٹائم جتنا آپ اپنا سیو کریں گے اتنے آپ میکسیمم پیسے سیو کر لیں گے سو چلیں یہ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے سیو ان در نیکس ویڈیو تک تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ